السلام علیکم ایوریون میں ہوں بریدہ فاطمہ ویلکم تو میرے ولوگنگ چینل جو میرے آج کا ولوگ ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں تقریباً بارہ بجے سے سامنے چائے کا کپ ہے پاس میں شنگریلا کا باکس ہے بڑے اپنے ٹریڈیشنل وے میں لیکن ایسا ہے میں پچھلے کافی دنوں سے ولوگ نہیں اپلوڈ کر سکی اور اس کی ریزن بھی تھی جو پیار کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے سارے پیار کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ لوگ انہیں میری وائس سنی نہیں لیکن میری ایک سبسکائبر ہے اور نعیمہ ہے ان کا نام تو ایچ آر فوڈ کے نام سے وہ مجھے کمنٹ کرتی ہیں تو انہوں نے مجھ سے بقاعدہ کمنٹ کر کے پوچھا کہ بریدہ آپ کی وائس بہت لو فیل ہو رہی ہے تو انرجی لیول لو ہے تو واقعی میرا انرجی لیول لو تھا اور وہ یہی قاس تھا کہ ہوا اور ہانی دونوں ایک سال بیمار ہوئی ہوئی تھی لیکن ہانی جلدی ماشاءاللہ بڑی ہے ریکاور کر گئی وومٹنگ اور فوڈ پوائزننگ ہو گی تھی بیسیکلی اور تو ہوا تو ابھی تک ہوا کو ابھی بھی مطلب کہ اس کی وومٹنگ نہیں جا رہی ہے اس کو وومٹنگ تو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اب لیکن یہ ہے کہ میں اس کو تین ڈیفرین ڈیفرین ڈاکٹرز کے پاس لے جا چکی ہوں ایک حکیم صاحب اور دو ڈاکٹرز کے پاس لیکن یہ ہے کہ اب لیکن میں نے حکیم صاحب کی دوائی دی ہے کہ چلو ہوئی جائے گا کوئی فرق یہ دیکھیں یہ انہوں نے دوائی دی ہے اس کو یہ شربت ہے پانی میں ڈال کے دینا ہو یہ یہ اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر سے جو تھیں تو یہ انٹی بائٹک ہے اور یہ ہے اور 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 بڑی برائٹی ہے بہی دوائیوں میں ہمارے پاس روکے میں آپ کو دکھوتی ہوں ہمارے پاس تو یہ 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 ڈینٹرون بیسیکلی بوم تین کے لیے دونوں کو تو یہاں کو تو بس سوٹ کرتی ہے پہلے بھی ڈاکٹرز نے کئی دفعہ دیا لیکن ہوا کو سوٹ نہیں کرتی اب میں نے ہوا کو بیٹ پر بٹھایا ہوئے اور اس کو اپنا میک اپ نکال کے دیا ہوئے جو میرا اول موس نیو میک اپ تھا لیکن اس نے کھیل کھیل کے توڑ دیا ہے یہ دیکھیں اس کا اس نے کیا حل کیا میں دیکھتی ہوں ہوا دیکھا نا بی بی یہ دیکھیں یہ اس نہیں آگے سے کٹ دیا یہ مانا کا ہے اور میں نے بہت مشکل سے ایک دفعہ یہ شاید دو دفعہ یوز کیا اس کو بھی یہ دیکھیں یہ اس پریکٹس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا تو ہوا کے لئے بھی دعا کھچئے گا پلیز اور میری آج بہت ادھر سے ورک اسائنمنٹس ہیں مطلب کام ہیں اورڈرز ہیں وہ پورے کرنے ہیں تو میں جہاں جہاں جاؤں گی آپ لوگوں کو لکھے جاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کل کا کلپ دیکھ لیجئے کل جب حکیم صاحب کے پاس گئی تھی تو حکیم صاحب کو آنے میں دیر تھی ہوا بہت بار بار الٹی کر رہی تھی تو میں اس کو جلدی سے صبح صبح لے گئی تھی تو وہ حکیم صاحب کہیں پہ گئے ہوئے تھے تو جو ان کا آگے ریسیپشنیسٹ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ابھی وہ نہیں ہے تو ہوا مجھے ویٹ نہیں کرنے دے رہی تھی تو پاس میں ہی وہ ہے کیا کہتے ہیں مزار اور ملتان کرافٹ بزار وہاں بہت کبوت اور ہوتے ہیں تو میں وہاں چلی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اور میں نے وہاں پہ تھوڑا سی شوٹ بھی کیا تو آپ لوگ وہ والے سینس دیکھ لیجئے تب تک پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو جو آج کروں گی ہم آئے تھے ملتان کرافٹ بزار یہ بہت بلندی پیا ہے یہاں پسی کھڑے ہو کے نا آگے یہ جو اس کا ٹیرس ہے وہاں سے پورا ملتان شہر کا ویو آتا ہے تو یہ اس سے بھی اوپر دم دمہ ہے یہ یہاں پہ بند کیا اور راستہ دون نو آئی بند کر دیا دوسری طرف سے راستہ ہے اور وہاں سے ہے ایک شاپ ملتانی بلو پوٹری کی قدیم دکان ہے نگار خانہ تو مجھے ایکچلی وہاں جانا تھا لیکن وہ اس سے بھی انچا تھا اور کیونکہ ہوا بیمار تھی اور حکیم صاحب تو آئے نہیں تھے وہ کہیں پہ کہے ہوئے تھے کام سے تو ہم لوگ ان کا ویٹ کرتے گئے تھے یہاں قریب میں ان کا مطلب کی شاپ ہے ان کا مطب ہے مطب کہتے ہیں نا تو پھر ہم یہاں پہ آگئے کہ چلو یہ ہوا بلی دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور بلی بھی بھاگ گئی اتنی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی پہلے یہی کرافٹ بزار میں یہاں پہ کیا ہے بلو پوٹری ہے ساتھ کیمل بون کی جلری ہے کیمل سکین والے لیمپ ہیں اور مطلب کے ویسے کچھ مٹی کے برتن ہیں اور وہ شیشہ کاری جو انسی پچھی کاری پتہ نہیں کونسا ورک ہوتا ہے وہ اور ہر طرح کی امرویڈری اور خصے اور چاندی کا کام سب ہے یہ پورا کرافٹ بزار ہے جو گورمنٹ کی طرف سے لگائے ہوئے کیلئے کے اوپر تو یہاں پہ میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ڈالی تھی کچھ دن پہلے میں نے اس کو اپنی کمیونٹی ٹیم میں بھی ڈالا تھا ادھر لیکن don't know اس پہ اتنے خاص آپ لوگوں نے اس پہ اتنا love نہیں شو گیا خالی 4000 جو اس پہ ویوز ہیں تو ٹھیک ہے جس کو دیکھنی ہوگی وہ دیکھ لے گا اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو ہویا اور ابھی میرا اس کو بنانے کا ارادہ نہیں تھا اور میں نے بتایا نا کہ میں بہت پریشان تھی تو بہرحال میں یہاں ادھر سے ویڈیو بنانے لگتی اور ادھر سے ہوا آنا اتر کے میری گوت سے زید کر کے اور باہر نکل جاتی دروازے کھلے ہوئے تھے سوپہ صبح اٹھ کے ادھر آگئی ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ ٹیرس ہے اور وہ ملتان کا ویو ہے اور ویڈیو بڑی شیکی سی بن رہی ہے کیونکہ میں ادھر سے ہوا کو بھی سنبھال رہی ہوں اور ہانی کو بھی دیکھ رہی ہوں اور ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو کافی مصلاح ہو رہا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں بڑے چینل کے لیے ایک ویڈیو شوٹ کرلوں گی نگار خانہ چلو یہاں ویڈ کرتے کرتے لیکن ادھر سے حکیم صاحب کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دوسری طرف سے کافی لمبا چکر رہا کہ نگار خانہ پہ جانے کرا سنی سے اوپر کر کے جاتے ہیں نگار خانہ پہ اور یہ سارا جو کلے کا دم دمہ ہے یہ اس کے نیچے والی سائیڈ ہے سائٹ میں ملتان پبلک لائبریری ہے اور میں نے ہمیشہ بہت دفعہ کہا ہے کہ میں لائبریری کی نا وہ میمبرشپ لوں گی لوں گی انشاءاللہ کسی اچھے دن جائیں گے کسی پلیزن ڈے پہ جب ہوا کی طبیت بھی ٹھیک ہوگی اور آج جو میں رات ہے تو یہاں دیکھیں کتنے کبوتر لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں زیادہ اور یہ ساری زمین دانے سے بھری ہوئی ہے اور یہاں پہ ناتے مغیرہ بہت زیادہ چل رہی تھی اور ہوا کبوتر دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ اور ایون جب میں اس کو یہاں سے لے کے جانے لگی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ حکیم صاحب اٹھنا جائیں چلے نہ جائیں تھوڑا سا ان کا ٹائم رہ گیا تو ہوا رونے بھی لگ گئی تھی بہت زیادہ تو پھر اس کے بعد ہم نے حکیم صاحب کے پاس گئے ہم نے چیک کر آیا تو پھر میں گھر آ گئی تھی اور ہوا کو دبائی بغیرہ دی تھی لیکن ہوا کی طبیعت کو خاص ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو بہرحال پھر پریزن ڈے میں آ جاتے ہیں مطلب کے جمعے والے دن پہ اور یہ دیکھیں یہ ہوا بی بی مٹی کھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور میں اس کو تسلے کو یہ ایکچلی رکھا ہوا ہے تسلہ جونسا یہاں پہ اس میں مٹی ڈال کے اس کے اندر پودے لگانے کے لیے ہمیں نے مطلب چھوٹے چھوٹے کوئی جس طرح دھنیاں وغیرہ اکا دیتے ہیں تو یہ اب ہوا کی مٹی کے کام آتا ہے میرا بیلا بیمار ہو گیا اور یہ میری گود میں لیٹی ہویا اور کارٹون دیکھ رہی ہے اور یہ بہت ویک بھی ہو گئی ہے تو بس میں نے اسے گود میں لیا ہوا تھا تو میں اس کا ایسے چھوٹا سا ایک کلپ بنا لیا تھا آپ کو دکھانے کو تو جس دن میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اس دن ہوا کی طبیعت قدرے بہتر ہے لگا شکر ہے اور میں بیچ ٹری میں نے بیچ ٹری جانا ہے اور ایک دو چھوٹے چھوٹے اور کام ہے ملتان کے دو بالکل اپوزیٹ ڈیفرنٹ ایریاز میں اور میں جا رہی ہوں یہ ملتان کا اندر والا ایریہ ہے یہاں سے مجھے کسٹمر کے کپلے لینے تھے کیونکہ یہاں ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اتنے ٹائم سے ایک تک آپ ہماری شاپنگ کر دیں تو پھر مجھے وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے تو میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو میں مطلب ایسے میری امی میرے ساتھ ہونا تو میری امی مجھے کہتی رہتی ہے چلو شوٹ کر لو چلو شوٹ کر لو جگہ سے نکل کے ہم یہاں پہ آگئے تھے بیچ ٹری اور بیچ ٹری میں نہیں لینے تھے کسٹمر کے کپڑے اور بیچ ٹری پہ لکھی لی مطلب فلیٹ ففٹی پرسنٹ آف چل رہے ہیں تو مطلب وہ تو جلدی سے آٹ اف سٹاک ہو جاتے سارا کچھ لیکن ابھی کل ہی لاہور سے نیو یہ کہہ رہے تھے کہ سٹاک آیا ہے تو ابھی کافی سائزز بھی اویلیبل تھے کافی آرٹیکلز بھی اویلیبل تھے اور میرے پاس سٹے میں پیسے بھی نہیں لے کے گئی تھی ویسے تو لیکن نانا کرتے بھی میں نے کچھ تھوڑی بوتی شاپنگ کی یہاں سے اپنی اور بچوں کی تو میں تو آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی لیکن پہلے آپ لوگ دیکھ لیں گے یہاں کیا کیا ہے ایون میری امی بلکل بھی شاپنگ نہیں کرتی ہیں مطلب وہ امپلسیف بائی بلکل کرتی ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے لے لیا تھا کیونکہ یہ جو بیچ ٹری میں ٹری پیس تھا نا شال والا مطلب کہ ٹری پیس تھا وہ فیفٹین ہنڈرڈ کا تھا اور جو ٹو پیس تھا کمیز شلوار والا تو وہ نائن ہنڈرڈ کا خدر کا مل رہا تھا اور وہ میری امی نے لے لیا نیکس سیزن کے لئے سٹاک اپ کرنے کے لئے تو یہ میری امی لے رہی تھی تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں میں نے نہیں لیا ان سٹیج کیونکہ بس مجھ ہی نہیں اچھا لگ رہا تھا اور ویسے بھی میرے بجٹ میں نہیں تھا کیونکہ میں نے یہاں سے کچھ اور لے لیا تھا ایک شرٹ لے لی تھی اور ایسے مطلب سویٹ شرٹ اور بچوں کی چیزیں لے لی تھی اب ہم آ جاتے ہیں گھر اور یہ محصوم شاہ روڈ کی ابتدا ہے اور یہاں پہ بڑی فروٹ کی ریڑیاں کڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ابھی آپ نے میرے فیلو ولاؤگر کو دیکھا ہوگا شاید تھوڑا سا میں نے نوٹس کیا کہ وہ سائیکل پہ جا رہے تھے اور وہ ولاؤگ بناتے جا رہے تھے وہ بول بھی رہے تھے تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے آج کل مطلب کے شروع شروع میں میں نے نوٹس کا نہ چھوڑ دیا پتہ نہیں کیا دو سال پہلے جب میں ولاؤگنگ سٹارٹ کی تھی تو میں کیمرہ ہاتھ میں لے کے بولتی نہیں تھی مجھے شرم آتی تھی لیکن اب تو مطلب میں بڑی یوز ٹو ہو گئی ہوں کونفیڈنس لیول میرا پتہ نہیں کہا بلندیوں پہ پہنچ گیا بے شرم ہی کیا تک پہنچ گیا سچی میں ہم نہیں شرم آتی مجھے اوکے میں نے آپ لوگوں کو دکھا تو دیا کہ میں بیچ سوئی پہ گئی تھی اور وہاں سے میں نے اچھلی اپنی کسٹمر کی شوپنگ کرنی تھی لیکن میں اتنی منٹلی اگزاوسٹیڈ ہوں آج کل اور اتنی پریشان ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ریلیکسیشن دینے کا سوچا اور شوپنگ سے بہتر ریلیکسیشن کیا ہو سکتی ہے سو کل میں وہاں ویڈیو شوٹ کرنے بھی گئی تھی مطلب دوکٹر کے پاس گئی تھی اور ویڈیو شوٹ کرنے گئی تھی جو ویڈیو شوٹ کرنے گئی تھی وہ تو ڈال دی آپ لوگوں نے دیکھ لی اور جو دوکٹر بار بار کیا ریموس سے نکل جاتا ہے حکیم صاحب کے پاس جو گئی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کرافٹ بزار والا مطلب ایک طرح سے میں نے دو دن کا لاغ شیئر کر دیا اچھا اور جو لے کے آئی تھی آج لے کے آئی ہوں اور کل لے کے آئی تھی دو دن کا ہال ہے تو چیک کر لیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں میں نے کہ وہاں سے یہ کپڑا لیا تھا مجھ ہی بہت اچھا لگا تھا لیکن یہ نہ تھوڑا ریشمی ریشمی ٹائپ ہے تو میں نہ اس کے پوٹمز بنا لوں گی یا ایک شرٹ کر لیا میں نے ایکسٹرا نہیں لیا ایک میں نے یہ لیا یہ کوٹن پہ ہے اور یہ اچھا ہے اس کو میری امی نے اپروف کر دیا اور اس کو اپروف نہیں کیا کہا کہ یہ اچھا دیکھنے میں ہے لیکن تچ کرنے میں ایسے ریشمی ریشمی ہے اور یہ ٹھیک ہے اس کے پت کیا لیا یہ آپ لوگوں کو میرے فلارز کے لیے لف کا تو پتہ ہے یہ میں نے لیا پانچ میٹر کپڑا اور یہ لیا یہ بہت سوفٹ میں ہے یہ بھی پانچ میٹر لیا مطلب ایک ایک سوٹ لیا اوکے فائن میں نے بیچ ٹری سے کیا لیا ایک میں نے یہ لیا سویٹ شرٹ یہ آج کا ہول ہے وہ کل کا ہول تھا یہ میں نے لیا سویٹ شرٹ ہوا کی اور یہ سکس انڈرڈ روپیز کی ملی ہے تھوڑا بڑے سائز میں لیا ہانی کے سائز میں نہیں ملی تو میں نے نہیں لیا ویسے بھی ہانی کے پاس ماشاءاللہ کافی کپڑے ہیں ہانی اپنے پینز دے دکھا نا پلیز ایلسا والے ہانی کو میں نے پینز لے دی اور ایک پیپا پیگ والا سیٹ لے دیا جلری سیٹ تو بیسکلی یہ میں نے اپنے آپ کو ٹریٹ دی اور میں نے یہ اپنے لیے لیا کرتا یہ مجھے ففتین ہنڈڈ کا مل ای تنک یہ سارا آگے سے ایسے اوپن ہو جاتا ہے تو مطلب جیکٹ بھی بن سکتی ہے ای گیس کہ میں نے بھی کھول کے دیکھا تو نہیں ہے لیکن بن جانی چاہیے ہاں یہ دیکھو یہ کھل جاتا ہے تو یہ میں پہن لوں گی اس طرح کس کی ڈیٹیلز ہیں باقی جب پہنوں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی فیلال تو آپ لوگ پرائیس ویرہ دیکھ لیں تو یہ ہاف پرائیس میں ملا بیچ ٹری سے اور یہ میہانی کی پینز ہیں پیپا پک والا سیٹ اس نے پہن لیا اور پتہ نہیں وہ کہاں اس کے ٹوائز میں ہوگا تو یہ ہمارا ہال تھا آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل اللہ کرے ہوا کی طبیہ تھوڑی بہتر ہو جائے تو پھر میں کل کا ولوگ ڈالوں گی فریدی کا اچھا سا اللہ حافظ